نمسکار دوستو ہماری چینل پر آپ کا سواگت ہے دوستو ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور ساون کے مہینے میں بھکت بھولینات سے جڑے کام اور بھولینات سے جڑے اپائے کرتے ہیں تاکہ ان کے زیون کے اندر برکت دیکھنے کو ملے اور سمجھا بھولینات کا آشیرواد دیکھنے کو مل جائے دوستو ساون کے مہینے میں دان خونیا کا وصیص محتب رکھتا ہے جو کوئی بھکت سچے من کے ساتھ ساون کے مہینے میں دان پونیا کرتا ہے اس کے زیون سے درباگیا پوری طرح سے سماپت ہو جاتا ہے اور انہیں فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ آدھی سنکر مہا دیو نے بھی کہا ہے جو دین دکھی اصحائی اور جرورت مند ویکٹی کی سیوہ کرتا ہے مہاکال سدیو اس ویکٹی کی ہمیشہ چھتر چھائیاں بنائے رکھتے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو چیزیں آپ کو ساون کے مہینے میں دان کے طور پر دینی چاہیئے آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کے کمنٹ باکس کے اندر ہر ہر مہا دیو جرور لکھتے ہیں دوستو سب سے پہلے دوستو ساون کے مہینے میں دھارمی کا پستکیز دان کرنے کا وصیص محتب ہوتا ہے ساون کے مہینے میں آپ ویڈو کا دان کیجئے ساون کے مہینے میں آپ بھگمت گیتہ کا دان کیجئے ساون کے مہینے میں آپ ہنمان چالیسہ کا دان کریں ساون کے مہینے میں آپ صرف پران یا صرف چالیسہ کا دان کریں کیونکہ دوستو جتنا زیادہ دھرم کا پرسار ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ویکٹی اپنے زیون کے اندر ترقی پاتا ہے اور اسی کے انروپ ویکٹی کا دھرم آگے بڑھتا ہے تو آپ اس ساون کے مہینے میں دھارمک پستگوں کا پرچار ضرور کریں اور دھارمک پستگوں کا بیترن کریں اور ہو سکے چھوٹے بچوں کے اندر دھرم کے کچھ پاتھ ضرور پڑھائیں تاکہ آپ کی زیون کے اندر فائدہ دیکھنے کو ملیں دوستو بھگوان بھولینات کے مندر میں اگر کوئی بھکت ساون کے مہینے میں یا تو دوستو جھاڑو کا دان کرتا ہے آپ کی ساون کے مہینے میں کسی بھی سیو کے مندر جا کر اس نئے جھاڑو سے پہلے سویں اس مندر کی سیڑیاں اور آدھی دوار کی سپائی کرتا ہے اس کے بعد اس مندر کے اندر آپ جھاڑو کا دان کرتے ہیں تو دوستو آپ کے گھر کی ساری برائی کچھرا درندگی سماپت ہو جاتی ہے اسی طرح اگر ساون کے مہینے میں آپ کسی بھی سیو مندر کے اندر جا کر ناغ جوڑے کا دان کرتے ہیں ناغ ناغین کا جوڑا اگر سیو مندر کے اندر چڑھاتے ہیں تو دوستو آپ کو کال صرف دوستو نہیں لگتا آپ کی زیون کے اندر ترقی دیکھنے کو بلتی ہے ایک آگست میں درگٹنائے اور آپ کی زیون کے اندر سے بھے آپ سے کوسو دور چلا جاتا ہے دوستو اگر آپ منہی مندر کسی وقتی کو چاہتے ہیں لیکن یوگ نہیں بن پا رہے ہیں اس سے بیوان آج کرنے کا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بنے تو ساون کے مہینے میں آپ بھگوان سیو کو پیلی مٹھائی کا بھوگ لگانے کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مدیہ آپ پیلی مٹھائی ویترید کر دیں یا کسی بھی پرکار کا میٹھا بنا کر آپ اس بھوگ کو ویترید کرنے کے بعد بھگوان بھولینات سے دوستو آپ کو آپ کا پریکم جیون سفل بنانے کی منوکہ آپ نہ مانگے نشی طور پر بھولینات آپ کی سنتے ہیں اور آپ کو آپ کا وفائق جیون سکت ملتا ہے دوستو اسی طرح اگر آپ کو تناو ہے لاکھ پرتن کرنے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی پریسانی یا ٹینسن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے اور آپ چاہتے کہ آپ کو سارے تناو سے مقتی مل جائے تو دوستو آپ ایک کام کریں ساون کے مہینے میں جل کا دان کریں اتھات کی دوستو جل کا دان ایسے نہیں کہ آپ کسی کو پانی آپ کیا کریں کہیں بھی پیاؤ ہے آپ کے اسپاس کہیں بھی جہاں پہ لوگ آ کر پانی پی سکے وہ اس اسطحان کی آپ ساتھ سبائی کروائیں مرمت کرائیں وہاں تھنڈے پانی کی ضرورت ہوئے تو وہاں تھنڈے پانی کے مسین آدھی لگوائیں یا پھر ہو سکے تو آپ اپنے اس طرح پر کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں کے دوران آپ کو لوگوں کو سربت جوش آدھی کا ویترن کرنا چاہیے کیونکہ دوستو ساون کے مہینے میں بھگوان بھولینات کو بھی جل چڑھایا جاتا ہے اور جل سے سمبندی چیزیں دان کرنے سے بھولینات آپ کو ترپٹ کر دیتے ہیں آپ کی زیون کی جو تناو تھا چنتہ تھی ٹینسن تھی ایسی پریسانی آپ کی اپنے آپ ہی دور ہونے لگتی ہے دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہمارا من نہیں لگتا ہے لاکھ پریتن کرتے ہیں اس کے بعد بھی من ہمارا کھن رہتا ہے یا کسی پرکار کی سمجھ سیائے آتی رہتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا من لگے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستو چاول ساون کے مہینے میں کسی بھی آپ چاول اپنے اوبالنے اور چاول اوبالنے کے ساتھ اس کے اندر تھوڑا سا گڑھ یا پھر سکر ملا دیں ایسا ملانے کے تطلبشات آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ان چاول کو آپ کو کہیں بھی آپ کے آسفاس گماتا ہے تو گماتا کو یا گائی کتا آپ کے جو بھی جانور آپ کو ملتا ہے آپ انہیں کھلا دیں دوستو مانا جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں کھلا دیتے ہیں تو آپ کو ترقی دیکھنا کو ملتی ہے کام آپ کا آسانی سے سمپن ہو جاتا ہے اور آپ کو کسی بھی پرکار کی سمجھیاو کا سامنا نہیں کرنا بڑتا ہے آپ کا منہ لگنے لگتا ہے آپ کا منہ چنچل ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کسی نہ کسی پریوار کے سدشے کی بیماری سے آپ ترست چل رہے ہیں یا آپ کو بیماری ہے یا پھر بیماریاں آپ کے گھر سے دور ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں آپ کے گھر سے کوسو دور چلی جائیں تو آپ ایک کام کیجئے ساون کے کسی بھی مہینے مندیر کے اندر گھنٹی کا دان ضرور کریں کسی بھی مندیر کے اندر ہو چاہے سیو کا مندی ضروری نہیں ہے کسی بھی مندیر کے اندر گھنٹی کا دان کرتے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے دوستو جو کوئی بھکت اگر آپ کو اس مندیر کے دوار پر چڑھتا ہے اور جیسے ہی وہ گھنٹی بجاتا ہے اس گھنٹی کا پنیا آپ کو پرابت ہوتا ہے جتنی بار اس گھنٹی کو بجائی جاتی ہے اتنا زیادہ دھن آپ کے زیون کے اندر آتا رہتا ہے اتنا زیادہ ترقی آپ کے زیون کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اور اتنا زیادہ فائدہ آپ کو پرابت ہو جاتا ہے تو دوستو یہاں بھی بہت بڑی چیز ہے اگر آپ اس اپائی کو کرتے ہیں تو دوستو اسی طرح ساون کے مہینے میں آپ زیادہ نہیں تو کم سے کم سات کنیاو یا چھوٹے بالک بالک آؤ اس میں سے کوئی بھی ہو آپ اپنے گھر لے کر آئیں آپ انہیں آمنتری کریں اور ان کے بعد سات بچوں کو آپ کو بھوزن کروانے کے بعد دان دکشنا یا ان کے اپیو کی چیز آپ کو انہیں جرور دان دینی چاہیے ایسا مانا جاتا ہے اس ساون کے مہینے میں دیو والک دیو والک جنہیں کہا جاتا ہے جو آٹھ برسے سے چھوٹے ہو اگر آپ انہیں کسی پرکار سے اپنے گھر لاکر آپ بھوزن آج ہی کرواتے ہیں تو دوستو نشتر طور پر آپ کو فائدہ پرات ہوتا ہے بھولینات بھگوان سری کارٹی کے بھگوان سری گنیس آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کی جیون کے اندر سے کسی بھی پرکار کی سمیشہ نہیں آتی ہیں دوستو اگر آپ کرج سے بہت زیادہ پریسان ہیں کرج آپ کا سماپت نہیں ہو پا رہا ہے یا پیسو کی بلکل بھی آمدنی نہیں ہے تب آپ بھگوان سری سنکر کے پتر گنیس کو پرسن کرسکے اپنے گھر کے اندر لقسمی کی پرابطی کروا سکتے ہیں آپ کیا کریں کہ ہرہ کپڑ ڈالیں اور ہرے کپڑے کی ساتھ پوٹلی بنا دیں اور اس کے بعد اس کے اندر مونگ ڈال دیں دوستو آپ کو ایک سواپ آپ مونگ ڈال دینے چاہیے اور اس کے ساتھی آپ کو دوسری چیز کی جاؤش رکتا پڑتی ہے وہ ہوتی ہے دوستو گڑ گڑ اور مونگ اور ساتھی ساتھ گیارہ روپے آپ اس پوٹلی کے اندر ڈال دیں اور ایسی گیارہ پوٹلی آپ کو ٹوٹل بنا لینی چاہیے اس کے بعد آپ اپنے گھر پریوار اور اپنے مکھے سدشیہ کے ماتے سے احسار کر ان گیارہ پوٹلی کو آپ کے جتنے بھی آس پاس گیارہ مندر ہے وہاں پر آپ دان کے طور پر دیکھ کر آ جائیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ گریبی آپ کا بال بھاکہ نہیں کر پاتی جو آپ کا کوئی بھی کام نہیں بن پا رہا تھا اب بھگوان سری گنیس کی کرپاس سے آپ کا کام بننے لگتا ہے اور جو کوئی آپ چاہتے تھے وہاں چیز آپ کو پرابت ہو جاتی ہے دوستو اگر آپ کو آپ کے زیون کے اندر ایسوری کے پرابتی چاہیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسوری پرابت ہو جو کام کرنے کے اندر آپ کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں تاکہ کسی کام کو کرنے کے اندر آپ کو بہت زیادہ شمیشیاں آتی ہو یا پھر دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی بار کوئی آپ کام کرنے والے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کا من نہیں لگتا ہو یا پھر آپ کو پیسو کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہو اور دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سماج کے اندر مان سمان نہیں ملتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر مان سمان رہے تو ساون کے مہینے میں آپ کم سے کم گیارہ سادھو یا بھکاری کو وستر کا دان کیجئے ساون کے مہینے میں اگر آپ کسی سادھو یا فیکاری کو وستر کا دان کر دیتے ہیں تو دوستو اس ویسے اس طور سے دھیان دے کہ وستر کا دان کرے تو آپ کو دو ہی پرکار کے وستر دان کرنا ہے یا تو پھر سفید رنگ کے وستر یا پھر دوستو آپ کو بھگوہ رنگ کے وستر آپ ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا دان کر دیجئے دوستو آپ دیکھیں گے کہ لاکھ گناہ آپ کو فل پرابت ہوتا ہے آپ کے زیون کے اندر ترقی دیکھنے کو ملتی ہے دوستو اگر آپ کسی بھی کام کو کرنے والے ہوتے ہیں اور کام کو کھڑتے سمیں آپ کو اس کام کو کیسے کرنا ہے اس کام کو کرنے سے آپ کا کیا ہوگا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا آپ کو ترقی ملے گی یا نہیں ملے گی اس پرکار کی سمجھا ہے رہتی ہے ادالت کی کسی بھی کام کو کرنے کی آپ کو راہ نہیں دکھائی دیتی ہے آپ کو راہ میں سمجھا آتی ہے کہ اس کام کو کروں گا تو اس کا کیا پرنام ہوگا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پرکار کا آپ کا کام بنے تو دوستوں آپ کو ساون کے مہینے میں جوالے سے زیادہ مہلاو کو اور پروسوں کو چپل کا دان کرنا چاہیے چپل راہ کے اوپر چلنے والے ہوتے ہیں تو دوستوں آپ کو ان ویکتیوں کی زیون کا بھی فائدہ پرابت ہو جاتا ہے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس کی راہ سکم ہو جاتی ہے اور اس کے انروپ آپ کو پرنام بھی مل جاتا ہے تو دوستوں میں امید کرتا ہوں دیکھنے کے لئے کرپے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور چاہتے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دانیواز مٹرو جے بھولینات مٹرو